اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی زبردہ سے بننے والا کڑائی خیمہ اور اسے مسالہ خیمہ بھی کہتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہترین اور مسیدار سے یہ بن کے تیار ہوتا ہے کم چیزوں کے ساتھ جلی بننے والا خیمہ ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو پھر چلیے اس مسیدار سے کڑائی خیمہ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسانے سے پیئے خیمہ لیے ہیں آپ یہاں پر بگلی کا خیمہ یا فیر چکن خیمہ بھی لے سکتے ہیں آپ کی چوئی سے اس خیمے کے اندر چاہے گی ایک چوب کیوئی پیاس اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو بڑھا کے بھی ڈار سکتے ہیں دو چوب کیوئی ٹاماتر لیں گے اور اس خیمے کو ہم گھی کے ساتھ بنائیں گے اس میں اوئل کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پر لیں گے کچھ کھڑے کرم مسالے تین لاؤں اور دو الےچی دو دارچینی کے پیچے ہیں آدھر ٹیسپون شاہ سیرہ ہے مسالوں میں یہاں پھی لیں گے ایک ٹیسپون نمک اپنے ٹیسکیں ساف سے ڈالیں دو ٹی سپون لیل مٹھ پاؤڈر اور دیر ٹی سپون ڈالیں گے کشمیری لال مٹ آدھر ٹی سپون ہے گرم مسالہ آدھر ٹی سپون ہے بھونہوا سیرہ پاؤڈر اور دو ٹی سپون لیں گے بھونہوا دھنیا پاؤڈر ایک ٹی سپون ہے میٹ مسالہ اس کے ساتھ یہاں پر لیں گے دو ٹی سپون ررچلی فلیک جانی کی کوٹی ہوئی لال مٹھ سب سے پہلے کڑائی کو گرم کریں گے کڑھائی گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے دیسے کھی اس خیمے کے اندر ہم آئل کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے اگر آپ اسے آئل کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو گھی کو سکیپ کر کے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی اچھے سے گرم ہونے کے بعد اس میں جائیں گے کھڑے مسالے میڈیا فلم پہ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے کھڑے گرم مسالے اچھے سے فرائی ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے چوب کی ہوئی پیاس اس کو بھی ہم اچھ سے فرائی کریں گے اسے زیادہ براؤں نہیں کرتے بس آپ نے اس کو ہلکے سے سوفٹ کر لینا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر پیاس سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اس خیمہ کڑائی میں اگر آپ فریش مسالوں کا استعمال کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آئے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ بہت ہی اچھ سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے خیمہ اسے ڈالنے کے بعد گھی میں اس کو اچھ سے بھونتے چاہیں گے خیمہ کا کلر چینج ہونے تک آپ نے اس کو بھونتے ہی رہنا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خیمہ کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اس میں سے بہت سارا پانی بھی نکل آیا ہے جو مسالے ہم لی ہیں اب اس میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد اسے ہم چھ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اچھ سے بھونتے چاہیں گے تو یہاں پر خیمہ بہت ہی اچھ سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر مکس کریں گے اگر آپ اس میں ٹاماٹر کی پیچھوز ڈالنے نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹاماٹر کا پیچھٹ بنا کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس میں چائے کا ون فر کپ دہی اچھے سے مکس کریں گے دہی کی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے ٹاماٹر اور دہی اگر آپ اس میں ڈال دی ہیں تو آپ کو اس میں لیمبو کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس میں ڈال نہیں چاہتے ہیں تو آدھا لیمبو کا رج بھی آپ اس میں ڈال دیں اور اب چائے کا پانی آدھا کپ کے خریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ خیمہ آنچے سے گل جائے بیف خیمہ ہے تو اسے گلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہم اس میں پانی ڈال کے پکائیں گے اگر آپ اسے چکن خیمے کے ساتھ یا پھر بگلی کے خیمے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو وہ بہت ہی جلی گل جاتا ہے اس خیمے کو ہم دس منٹ کے لیے میڈے فلم پہ پکائیں گے تو یہاں پر آپ خیمہ جتنا گلہ ہوا پسند کرتے ہیں اتی مرضی آپ اسے پکا لیں تو یہاں پر اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم ایک بار ایسے مکس کریں گے تو یہاں پر خیمہ اچھے سے گل چکا ہے اس کے نرکہ جو بھی ایکسٹرہ پانی ہے اس کو ہم کھولا رکھے ڈرائی کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے چوب کیا ہوا ہرا دھنیا اور یہ جائے گی ہری میرچے اچھے سے مکس کریں گے آپ خیمہ جتنا لوز رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو جتنا ڈرائی چاہیے اتنی مرضی آپ اسے پکائیں جتنی دیر اس خیمے کو بھونتے چاہیں گے یہ خیمہ گھی چھوڑنے لگتا ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کو ہائی فلم پہ اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے کچھ تیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خیمہ بہت ہی زبردستہ بن رہا ہے اور یہ گھی چھوڑنے لگ رہا ہے بہت ہی زبردستی مہیں کاری ہے اور یہ خیمہ بن کی بلکل تیار ہو چکا اس کو ہم بول میں نکال دیتے ہیں تو اس خیمے کو ہم اس طرح کا ڈرائی بنائے ہیں اگر آپ اسے لوس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ نہ پکائیں تو یہاں پر تیار ہے بہت ہی زبردست اور مزیدہ کڑائے خیمہ یا پھر آپ اسے مسالہ خیمہ بھی کہلیں آپ اس خیمے کو براتوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی زیادہ مزیدہ لگتا ہے آپ اس کڑائے خیمے کو ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائی کریں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا آج کی اس کڑائے خیمے کے ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں شاہدہ اس ککنگ پہ نیو ہے پہلی برات اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہاں ملتے ہیں ایک اور نیو مزیدار اسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ